جو آدمی شراب کو اس دنیا میں پی لے گا اسے آخرت کی شراب نہیں مل سکتی اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے سچی توبہ ہوش و حواس میں اور اچھا ایمان لے آئے اپنے ایمان کی اصلاح کر لے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے لیکن اگر انسانوں نے یہاں چکھ لیا اس شراب کو پی لیا توبہ کیے بغیر چلے گئے اللہ کی قسم جنت کی شراب ملنے والی نہیں وہ جنت کی شراب جس میں نہ عقل جانے والی نہ اس میں فطور آنے والا نہ کسی قسم کی نشاہ کی بات آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ایسی شراب جنت میں پلائے گا جس میں یہ تمام خرابیاں نہیں ہیں جس میں صرف لطف لطف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الاشربہ پانچ ہزار پانچ سو پچہہتر نمبر کی حدیث ہے اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا سم لم یتب منہ اور مہا فی الاخرہ جس نے شراب پی لی اس دنیا کی زندگی میں اور اس نے توبہ نہیں کیا اللہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو کل قیامت کے دن وہ محروم کر دیا جائے گا جنت کی شراب سے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنت میں داخلہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ تو اپنے مرضی کے مطابق جو چاہے گا پائے گا اب وہاں کوئی جنت میں چلا بھی جائے اس کو شراب تہور نہ ملے جنت کی شراب نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ وہاں تو اللہ نے کہا ہے وہاں تو تمام وہ چیزیں ملیں گے جس کی تم خواہش کرو گے اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ اگر تم شراب تہور سے محروم کر دیے گئے ہو تو جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے جنت نہیں ملنے والی ہے ملنے والین جنگوز